موسیقی سر دو سر پھرے ہیں آپس میں مامو ذات اور پھوپی ذات بائی بھی ہیں یعنی ممیر بھی اور پھوپیر بھی اور کمال کی بات تو یہ ہے جناب کہ دونوں آپس میں سانڈو ہیں یعنی کہ ہم ذرف اور مزے کی بات تو یہ ہے جناب کہ دونوں کی بیویاں آپس میں چچا ذات بہنے ہیں سر جوڑ کی وجہ کچھ نہیں جناب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ایک دوسرے کو کھاتا دیتا نہیں دیکھ سکتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے پہلے ایک دوسرے کو تانی دیتے ہیں پھر گالی گلوش دیتے ہیں اور پھر جناب خونے کھول کرتے ہیں اس وقت کیا پوزیشن ہے جناب خونے کھولے ہوئے ہیں میں شریف ملے دا کی رہوار پر ایک سو سات ایک سو پنجا میں باند رہا ہوں ٹھیک ہے پیش کرو ہم دونوں بہنوں کی تو کسمت ہی کھوٹ گئی ہے نہ ان دونوں بھائیوں میں کبھی سنوک اتفاق ہوگا اور نہ ہمیں کبھی سکتا سانس آئے گا رجو بہن نہ جانے وہ کون سے بری گھڑی تھی جب ہم ان کے پلے بان گئی تھی تمہاری بیٹی سلمہ پیدا ہوئی تھی میں نے سوچا میرے سلیم کے کاس بڑی اچھے جوڑی لگے گی مگر نگتے یہ خواب تو کبھی پورا ہی نہیں ہوگا نہیں میرے جو بہن ایسی مرک سوچو میری سلمہ آج بھی دے رہی ہے اور کال بھی لا میرا سلیم مجھے دے اور اپنی سلمہ لے دیکھ سبو اب اپنے وعدے پر کائن ہے ان کے باتوں کی چائے آپ اپس میں کتا ہی لڑائی ہو ماری کیوں نہ جائے ہم ان دونوں کو ضرور ملائیں گے بیلی یہ کس بنمانک ٹپچی کا موچوم رہی ہے میرا دشمن کی اولاد کو بھوٹ میں لیتے ہوئے تری بھوٹ نہیں کاپی آپ کا دشنا لوگا آج کا دھائی سلمہ تو میری بھانجیا نا میری چچے کہ گرین کی بیٹی ہے مہا ہنجارہ رکھ کچھا چٹی بار میں نے مزہ کیا اس نیولے کے بچے کو بھوٹ میں ممک دیا کر بیلی کی طرح پنچوں میں لاؤ میری سلمہ ہیر لاؤ میرا رانجا سلیم رانجا سلیم لیے بھی پہا ہے ابے جاؤ پہلے اس کی ملی تو بھابتا ہے ابے اپنی ہیر کے موں میں چونسلی گئے سلیم کو دیکھ کے اس کی رال طبق رہی ہے تو پیر پکھنڈے چل بے چھوڑنڈے بیغم برسلمہ کو تھانا اور پھر ہونے لگا ہے ہم نہ تھانا بیغم ذرا سلیم کو پکڑنا پھر ہمیں پا گیا اس سلنگ کو ذکھانا موسیقی 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 کان کھول کر سن لو تمہیں اس کلیٹی بی بی تی آر افری کی قسم جو میں تمہیں کوئی سے بھیجوں گا اگر تم نے سلیم فروش کی بیوی میری سالی آزی دھروانی سے بات بھی کی لیکن میں تمہیں سلمہ کی قسم ہے دیکھیں دیکھیں اس میں ظلم کونہ کیز یہ ہے تمہیں سلیم کی قسم جا ہوتا اپنی ہیٹے لگاؤ سلیم کی قسم ہے 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 موسیقی تیکسی بالے تیکسی روکنا بھائی جے اینیا ٹیکسی والے ائرپورٹ چلیے گا ائرپورٹ جاؤ گے آپ دو چلیں دونوں اب ایک گھوڑے کے ساتھ گدے کو بٹھانا چاہتے ہو گدے تو میرے سار چلو میں تمہیں پچاس روپے دوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچاس روپے دے کر یار کوئی بھی چوہا چمارا کی ٹیکسی میں بیٹھ سکتا کیوں ٹیکسی کو پلیت کرا رہے ہو میں سو روپے دوں گا آپ چلیں میں تمہیں دیر ساروپے دوں گا یہ بنکاک میں دونوں کی لد بشتا ہے یہ گندہ آپ کی ہے تو میرے سار چلیں میں دونسار روپے دوں گا میں آپ چلیں می تمہیں دھائیسار واپے دوں گا تو آپ چلیں میں تینسار گ آدم تینسو ایک تینسو دو آپ انھیں تینسو دو میں لے جائیے پاسو میری طرف دیکھ کر ہنسے کیوں اور میری طرف دیکھ کر لوئے کیوں ہنسے چلیے ہوں کہ آپ دونوں نے میرے کار میں بولی ایسی سنائی جو آپ دینا چاہتی ہیں وہی یہ دینا چاہتی ہیں جو یہ دینا چاہتی ہیں وہی آپ دینا چاہتی ہیں تو تم کیا لینا چاہتے ہو میں جادت لینا چاہتا ہوں بھاگو یہاں وہ تو ڈوبے ہو دشمن ساتھ ہم کو بھی لے ڈوبے ٹکسی نگل گئی اب کیا بس پہ جاؤ گئی یا رکشے پہ اب ہم گدھے پہ بیٹھ کے جائیں گے جھگ جا جھگ جا مجھے گا دکا 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 موسیقی 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 بیٹے صاحب سے ذرا پوچھ لینا کہ ان کو جوتا سر کے لیے چاہیے یا پاؤں کے لیے فضنی چاہیے یا ہلکا سا بیٹے ہم جوتا آپ سے نہیں آپ کے سید صاحب کے ہاتھ سے پہنیں گے انہیں ہمارے جوتے کا سائز بھی معلوم ہے اور نمبر بھی کئی بار غلط جوتا پہنانے پر یہ ہمارے ہاتھوں سے جوتے کھا بھی چکے ہیں انہیں تو آپ پھر نہیں جیل کر لیں سیر صاحب بیٹے یہ دس نمبریاں ہے اس کے لیے دس نمبر کا جوتا لاؤ سر کونسی شہن میں کالا شاہ کالا ان کے دل کی طرح شتر جس پہ لکھا ہوتا ہے جن کی تھا گزاری یہی رات میں میرا یہ مجرہ آپ بند کریں گے اگر دکھان پر جوتا نہیں ہے تو ہمارے در سے بنوا لیں گے سر سلامت رہے سر جوتوں کی کیا کمی ہے ایک مانگو ہزار ملیں گے تو پھر ہمارے پانکناب لے لو اور اپنی کھال کا جوتا بنوا دو ہم نے ہر موزی جانور کی کھال کا جوتا پہنا ہے بس گدھے کی کھال کا نہیں پہنا ہے شیر صاحب فی الحال کوئی لفٹی کوئی سینڈل یا پشوری جوتا آپ کے مغز میں پیش کروں ان سب جوتوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لو اچھے لگو گے اور اگر کبھی کاروبار میں گھاٹا ہو جائے یا برباد ہو جاؤ یا بے خیالی میں کسی دن تیرے کے نیچے سے گزر جاؤ تو بچوں کو ہمارا یہ کارڈ دے دینا ہم ہر سال اپنے کاروبار کی زکاة سکالتے ہیں جیم ٹیلر گھڑے کی کھلے کی تیرے غلام جا تجھے آزاد کیا غلام تیری غلامی کب ختم ہوگی لڑکے دیکھو ساپ کو پورے لٹھے کی ورائٹیاں دکھاؤ کفن کے لیے جائیے ساپ مہاں تختے پر لیٹ کے ناب دے دیجئے آئیے ساپ ادھا تشیل آئیے پھیرو بیٹے چٹے پہلے ہم تمہارے کالے ساپ کو اپنا ناب دے دیں کیونکہ یہ ہمارے مردوں کے فیمنی ٹیلر ماسٹر رہے ہیں مگر 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 کیا کر رہے ہو آئیے بیکر تم جاؤ ہم اس لاش کا خود ہی پوشٹ مارٹم کر لیں گے جلدی بولو میسٹر کیا چاہیئے لنچ کا وقت ہونے والا گھاک کا اور موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا اور یہ وقت ہے گھاک کا بھی اور موت کا بھی اس میں مونے کے کچھ تھان دکھاؤ اس میں مونے کے کچھ ورائیٹیاں اور دکھاؤ سنو سنو اس میں مونے کے کچھ ورائیٹیاں اور دکھاؤ شاواز بچ کے اور دکھاؤ اور دکھاؤ اور کچھ تھان کھلوا گئے بس تم دارا اس تھان کو ناپو جان سے ناپو کمتی بڑھتی نہیں ہونا چاہیئے کتنے گا چاہیئے مونے تو صرف چھ گرہ چاہیئے تو پھر آپ فٹ پاس پہ چلے جائیں چھ گرہ آپ کو وہاں ملے گا میں نے تو اپنی جوتے ساف کرنے کے لئے رومال بنوانا ہے سالہ ساپ ایسے اگر آپ نے اپنی بازی کے لئے کچھ دینا ہے تو دیکھا دو کپڑا وہ بڑھیا بھی زندہ ہے وہ بڑھیا تمہاری بڑھیا کو مار کر مرے گی ہاں سانڈی صاحب کیا بات ہے تمہارا وہ بیٹا رانجا سلیم دکھائی نہیں دیتا وہ اس وقت کہیں وہ کمیز کو بٹن تو نہیں لگا رہا وہ اس وقت دکان پر نہیں ہے شاید کسی ایر کی بھر سے چرانے گیا ہوگا مرنے کیا بات ہے کیا بات ہے ماں ہیر خد میں گر گیا ہیر خد میں ہیر خد میں ہیر خد میں اس کا مطلب ہے تُو بے شرم ہیر کے خواب دیکھنا لگیا جوان ہو گیا اب تیرا کچھے کچھ انتظام کرنہ ہی پڑے گا ماں ہیر سے کم انتظام نہ کرنا ماں ارے تُو پروائی نہ کر اگر لاکھوں میں ایک لاؤں گی مگر ماں لاکھوں میں ایک دھولنے سے بہت ٹائم لگ جائے گا تیرا بیٹا بودا ہو جائے گا در52 کو قصدار تمہارے میں ایک دھولنے سے 0.00 کو غلطہ مجھے زہاں گے ولی اس وقت کامی 1990 ما مجھے یہ سین ہے کہ وہ ہم سے اے نکی ملے گی یہ ملے گی نیرانانانا نیرانانانا نننی ملے میری سلمت جب ہیر سیان لگ رہی فاپ بے کمال گھنٹے ہیں خود دریسٹ ہے جو راگ ملے اوچی دکان ٹھیک کا پک بات دیکھیں نا سئلے صبحتے ہیں اسے کس پنو دھیلائے اگلی آپنا موب کیوں خراب کرتی ہو جس ڈرس ماسٹر نے اسی ہے نا تمہارا ڈرسٹر اسے جا کر ٹھیک کروانو ارے یہ کیا پہن لیا ہے بیڈی میرے کالیج میں نینہ برزاہ لگ رہا ہے اچھا میں ہیر کے لباس میں چوری بیچوں گی ہیر کے لباس میں چوری بیچوں گی مرمیتی میں نے تو سنا ہے کہ ہیر چوری بیچتی نہیں تھی بلکہ رانجے کو ملت کھلا دیتی آم کی ادار جزا دیتی مجھے کچھ نہیں پتا گیا بیڈی میں تو چوری بیچوں گی اور اس کے سارے پیسے حلال احمد کو دوں گی حلال احمد یہ حلال احمد کون ہے ان دو جیڈی حلال احمد نہیں حلال احمد ایک ادارہ ہے مریضوں کے بیٹھ بھائی کے لئے اسے پہلے پیس کو اسے کہتے تھے کوئی بھی ہو بیٹی یہ نہیں ہو سکتا کہ چوری ہماری بیٹی بیچے اور احمد نے حلال احمد دے جائے وہ کون ہوتا ہے احمد اور اپنا ہماری آمد نے دے جانے والا ہے احمد دے جو چوری بیچوں گی نہیں اور اگر بیچوں گی تو آمد نے اپنے گھر لاؤ گی کیونکہ جب ہلال احمد بیچے احمد کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کم ہلال احمد بیچے کرتے تھے احمد یاد آیا بیگم ہم نے تو کبھی ہلال احمد نہیں بیچی پہل احمد تمہارے دولاب آئی نان بیچے کرتے تھے ممی آپ کی دولابیں نان بیچتے تھے اندنے نہیں بیتے وہ نان شوک سے کھاتی تھے شوک سے کھاتے بھی تھے اور اپنے ہاتھ سے لگاتے بھی تھے ممی میں اس سے جا رہی ہوں چینلہ ماشر کو دکھانے کیلئے ہاں جو بیچے جو بچے کو کیا معلوم کہ آپ کبھی ہلال احمد بیچتے تھے اور پھر اس کے فرم نے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے دولاب آئی نان بائی تھی ممی درسل میں اپنی اوقات میں آگیا تھا تو تمہارے دولابائی کی بھی اوقات یاد آگئی تھی گانا گا رہا ہے اب اے اوہیر کی اولاد تو اسے کھاتے دیکھنے کو کہا تھا اور تو یہاں گانا گا رہا ہے نہ گاہکوں کو حیال ہے نہ دکھا جا 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 اوہ سامنے سامنے دیکھ یا گاہکوں دیکھتے جی نینی جان دی تھی تھی گا رہا ہے نینی جان دی جی فرمائیم وہ وہا آپ کے لیے دیترس میں سکتے ہیں موسیقی اے مسئل اس طرح گوگو کی کیا دیکھنے آپ آپ کے لیے دیترس میں سکتے ہیں اے لیڈی دیترس میں سکتے ہیں چھکتی پر گئی ہے شرمانے کی ضرورت نہیں بلکل لیڈی اسٹائیل کا لڑکا ہے بی اے پاس ہے مگر لڑکیوں سے کہیں زیادہ شرمیلا اس کو ناپ دے دو جی میں کسی مرد کو ناپ نہیں دے سکتی سمجھ رہا موسیقی نا مین نا مٹیار تی تنی جان دی تی تنی جان دی پردیسی آند پیار نومبلے ایسی لیے میں تجھے دکان پہ نہیں بٹھاتا لڑکیوں کو دیکھے پاگل ہو جاتا ہے اوپہ ابい sleep کو گئی کا بریٹیس کربا پہ ابیق آتی 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 مو آتی 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 جی میں ہاتھ روزہ فرید سے آئیوں فرید جنی میرا مطلب ہے میں دل فرید سے آئیوں ہاتھ روزہ دل فرید میں تو خبرائی گئی تھی کہ یہ فرید کونسا تو مکلا ایمیں بچی جی جی بیٹی یہ ناغ دل فرید بھی نائے ہے جی آپ دلکل نیا ہے ابھی تو ہنے اس کا پیلا شمارہ نکالنا ہے اچھا بوجی آپ کو مینا بزار میں ہیل کی چوری بیشنے بتا پہلے شمارہ کیلئے تو کسی بہے خاتون سے انٹیفیو لینا چاہیے دیکھیں دیکھیں کسا نفسی سے کام نہ دیجئے آپ نے تو بہت بڑا مار کا مارا ہے سنا ہے آپ کو اپنے خوشن پر بڑا ناغ ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ آپ ناغ کر مکھی میں بیٹھتے تھے دیکھ رہا ہے آپ سے دہسن میں نے آپ کے درائیور کو پچاس رو پر دے کر مینہ بزار کے اندر کی حالات معلوم کیا کیا کہا آپ نے میرے درائیور کو رشوت دے تھی آپ کیسے اخبار والی ہیں مینا بزار آ کر آپ مجھے کیوں نہیں مینی میں ایسے اخبار اور رسالوں میں انٹیفیو نہیں دے سکتی جن کے قانون بے درائیور کو رشوت دے کر مالکوں کی حالت معلوم کرتے ہیں دیکھیں خوبصورت خاتم بادرسل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب تک کسی کو رشوت نہ دی جائے سکتا کوئی کام نہیں ہوتا آپ کیسے دوہنے ہمارے معاشر کو خراب کیا ہے جائیے کیا یہ یہاں سے میں جا رہی ہوں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے یہ میرے جانے کے بعد یہ میرا بیان ضرور پڑھ لیجئے تھا اسپلیل اسپاشنہ بہت خوبصورت ہے بار چانے من جب سے آپ کوشیر کے روپ میں دیکھا ہے دل آپ سے ملنے کے لئے تڑپ رہا تھا مینا بزار میں جانے کی کوشش کی لیکن جنس بدننے کے باوجود لیڈی پولیس نے پہچھا لیا آخر آپ کی چارت آپ کے گھر تک لے آئی آپ کو اپنے خسن کا واسطہ ایک پار کل شام پانچ بجے ہوتل ہوتنگ میں آ کر میری دو پیار بڑی باتیں سن لیجئے آپ کا رانجا سلیب میں تو اس موڈن رانجے سے ضرور مل ہم کی مجھ بچ کر پندرہ منٹ ہو گئے باتہ نہیں آتی بھی ہے کہ نہیں آتی آہ 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 آئے گی ضرور آئیں گی آہ ہلو آہ 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 دیکھو بھئی ایسا کرو دیکھو بھائی ایسا کچھ نہ کرو ٹھیک ہے کچھ مات کرو جاؤ میرا نام سلیم ہے بہت پیارا نام ہے آہ تینکیو تینکیو آہ میں آپ کا نام پوچھنے کی جورت کر سکتا ہوں پوچھی؟ کھول کر پوچھی؟ سچ پوچھئے تو میں آپ کی بہدری کے قائل ہو گئی ہوں آپ مجھے لئے عورت بن کرائیں کتنے بہا عیس کریا ہے آپ نے اگر پکڑے جاتے ہیں تو گرفتار بھی ہو سکتے تھے اور جیل بھی جا سکتے تھے اجی پکڑے تو ہم کبھی کے جا چکے ہیں گرفتار تو ہم کب کے ہو چکے ہیں اچھا تو آپ پہلے قید بھوگت چکے ہیں قید تو ہم اب بھوگت رہے ہیں ہم تو آپ کی ظلفوں کی قید بھی رہتے ہیں اچhes 열� compute کم کھوپسورت خیالت ہے آپ کی you are so romantic oh thank you very much has to meet something you're out there with being hi friends تم لوگُم کےسے پتا چڑا کہ میں یہاں ہوں تو دل کو دل سے نہ ہوتی ہے ہو تو ہے ان سے ملو یہ بڑے وہ ہیں بڑے پیارے ہیں بہت اچھے ہیں آپ میرے فرنس کو بیٹھنے کے لئے نہیں بلکل بلکل آئیے بیٹھئے جہاں مردیا ہے بیٹھئے 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 تم لوگ اپنے اپنی چوائز بتاؤں خیر چھوڑا میں خود اپنے دے دیتی ہوں بہت جائے پلیز ننبر 5 8 12 6 14 4 18 6 22 6 24 8 29 8 Angels numbers 36 36 36 36 کافی ہے ہاں اور ہاں سنیے وہ جو دس ٹمبر ہے نا وہ دس دے دیشی ہے اور باقی سب پیکٹر کے لائیے تھانکیو ہاں یہاں ویسے کھانے کے موڈ نہیں بن رہا جو ٹھیک ہے نا موڈ نہیں بن رہا آپ خامش کیوں ہو گئی نہیں نہیں کوئی بات نہیں کچھ تو بولی نہیں کچھ نہیں تھانکیو آم پرنس موڈسا پیکٹ اچھالا ہاں اچھا اوہ چلو بھی تو کرو اپنا پر پیکٹ اوہ باشی اچھا تھانکیو بری مچ پھر ملیں گے اوکی بای جی ہی 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 اوہ نی یہ کھا ہے ڈل 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 یہ کون دے گا میں دوں گا ہم میں دوں گا میں دوں گا اور پہ زجنی شکتہ می دوں گا چیوز می ابھی آ ابھی آ ہیو 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 ہاں ارے میرا بچہ میرا لال میرا کلیجے کا ٹکڑا آنکھیں ترز گئی تجھے دیکھنے کو کم ہے میرا رانجہ میرے پیارے ڈیڈی میرے اچھے سے ڈیڈی میری جان سے زیادہ عزیز ڈیڈی میں جاہوں نا وہ بہت ہی اچھی جگہ ہے اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں مگر ڈیڈی یہ ہٹل والے مجھے ضلیل کر دیں گے دیکھیں مجھے پندرہ سو روپے کی ضرورت ہے چار سو روپے میری جیب میں ہے جو بل ہے نا وہ اٹھارہ سو ستتر روپے کا ہے انیس سو روپے ہو جائے گا اور باقی ٹک میں چلا جائے گا پلیز آپ کو میری جان کی قسم ڈیڈی ہے پیسے بجوا دیجئے اب آپ آگل ہو گیا ہے کیا میں نے نوٹ شاپلے کی مشین لگائی گئے نا تیری عزت کا سوال ہے تم میری دونت کا سوال ہے بیٹے تک تو بہت ہی اناڑی آشی کو اٹھارہ سو ستتر روپے کا بلاتا کر لیا اور نرکی پہ پہلا بار نہیں کرسکے ایشکا ارے یہ دان نکال کر مات دکھاؤ کچھ سوچو کچھ سوچو کہ اس سے بدلا کرتے دینا بابلے ہم سے بدلا لوگے اس نرکی کو کابو کرنا کے لیم کوئی نا کوئی ترکیف سوچنی پڑے گا ترکیف 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 سوچنی پڑے گا ایشکا سمجھے یاد کیا ہے سلمہ ہم سرا ہوشیا رہنا وہ تم سے بدلا ضرور لے گا ارے تم فکر نہ کرو میں نے اتنے آسانے سے اس کے ہتے نہیں چرو گی کھالیچ میں دو ہتے کی چھچی ہو رہی ہے نا ہم یہ گھر کرایا کا ہے ہم اسے ہفتے بدل رہے ہیں جی جی نئے بنگلے کی ریشتی کرانے جائے ہیں اور کیسے ہمارے نے نئے بنگلے کی ایڈریس کیسے پتا چلے گا آہ 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 یہ لوگ جستی کے کارزات کبذہ کل میرے گا کیا یاد کرو گے ایسا بنگلے کے لیے ویری گوڑ ویری گوڑ مگر فقری بھائی تم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بنگلے کے آگے پیچھے اوپر نیچے کوئی ایسا بنگلہ برائے فروخت نہیں ہوگا جسے وہ کمینہ غلامہ مدبت خرید سکے تم اس میں نام رکھو مجھے پتا ہے کہ تم سالہ بھینوئی ہو تم میں اینڈ کتے کا بے ہے کیا کہا سالہ کون ہے اور پہنوئی کون ہے اینڈ کسے کہا اور کتا کسے کہا وہ سالہ ہے تم بھینوئی ہو وہ اینڈ ہے تم کتے ہو کیا میں کتا نہیں نہیں وہ کتا تم تو اینڈ ہو وہ بھی موری کی موری موری کی ملے سمجھنے برن موری کرنوں ہو رہے تھے جان جان تو جو کہے گام میں گیچ نہ ہے اور پھر جائے کیا بیگم جی دیکھا بیگم سکیر محمد بات کا تو کام ہو گیا تمام اب بکے گا ساتھ والا بنگلہ تم ایسا کرو کہ اس کے ہمزر غلام محمد بات کا ٹیلی فون نمبر ملاؤ مگر تم نے کپیر محمد سے ویدہ کیا ہے کہ ساتھ والا کونی بنگلہ غلام محمد نہیں خریدے گا بیگم میں پراپٹی دیلر ہوں کوئی شہن شاکبر نہیں جو ہر بات کا خیال لکھو میں نے کوئی چکی گولیا نہیں کھیلی بیگم جب ان دونوں کو پتا چلے گا کہ وہ واپس میں دونوں ہمسائے ہیں تو وہ اپنا اپنا بنگلہ دیکھیں گے جی ہم کھائیں گے کمیشن ہاں پھر ان کو لے کے دینے نمبر بنگلہ ہم پھر کھائیں گے کمیشن کیوں کیسے کیسے تیڈی پیسے بیگم آفترال مواشتے میں میری بھی کچھ عزت ہے نہیں ہائے چمار پتھر ملاؤ غلام محمد بارت کا نمبر اوپریٹر ہیو ہیو ہاں ہاں اچھا اچھا فکری بائی ہاں جی ارے ساپ بنگلہ تو خیل اچھا ہی ہوگا مگر وہ میری شرط یاد ہے میرے بنگلے کے گائیں بائیں اوپر نیچے درمیان میں کوئی دوسرا بنگلہ بڑھائے فروغ نہ ہو ارے صاحب وہ میرا دلیل شانا ایف ایم بٹ کہیں وہ نہ خرید لے آو 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 بیٹی آو 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 دیکھو آو بیٹی یہ ہے تمہارا بیڈروم اور یہ تو پورے بنگلے میں سب سے خوبصورت کمرہ یہی ہے اوروپر کی ہواد ہے وہ تو آئی سکون ہے بیٹی باہر کیا نظارہ ہے یہ پنگلہ کسی خائر کا نہیں ہمارا ہے اوپر بھی چوبارہ ہے اب اسے کھرکی کھولنے کی کیا ضرورت ہے میں جانے سامنے والے کس قسم کے لوگ ہوں گے کس قسم کے لوگ ہوں گے بیٹی یہ تو پاگل ہے تم کھرکی کھول کر باہر کی تارگاہ محوال ہو اور ہم لڑا کمرہ دیکھ کر آتے ہیں اتنا ہو موسیقی 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 مہلے والوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس گھر میں خوبصورت لڑکی بھی رہتی تھے چھوڑیے بھی پتہ ہمیں سلمہ بچاری کی ماں کہاں رہتی ہوں گے آجی رہتے ہوں گے کسی کسی آبادی میں ہیلو ہم غلام محمد بٹ بول رہے ہیں بی یو تی بٹ بوت نہ سمجھ لیجے گا آپ کون بول رہی ہیں کون بول رہی ہیں تم سے نہیں بول رہی ہیں ہم سے عرف کر رہی ہیں آبو آباد ہے کون رہا ہے ہاں ہر فون تمہارا نہیں ہو تکتا ہیلو آنکل کون سا کل آچھا آنکل ہم آپ کے آنکل کیسے ہو گئے آچھا بولو بیٹی کہ آپ کی چھت سے ہی بلہ کبودرے کو کھورتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن میں اس کی گردن ورورتوں بیٹی آ بند کر گئیں ہیں پڑوسی کی بیٹی شکایت کر رہی تھی کہ ہماری چھت سے کوئی بلہ اس کی کبودری کو کھورتا ہے بلہ? بلہobi بلہ بے 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 beetے بلہ اب کوئی دھمکی دے رہی تھی کہ بلے کی گردن مرو زے گی وہ دھمکی دے رہی تھی اگر یہ مرورو دے گردن瓶 دیکھیں نا آپ نے کونسا بلہ پاڑ دکھا ہے کوئی ہوگا ہمارا بلہ کیوں نہیں ہاں 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 کلی کلی جان دکھ لکھتے بروروے شد اپ مل کن پھین romans ہاں میسٹری اار بابا فون کرتے ہیں آپ دو andersو پیسے لگتے ہیں آآخر brick Renee کہنا چاہتے ہیں ۏánd کیسے مل۔ ۶ánd مٹ موسیقی 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 ہاں بھائیہ کیا بہاں ہے پیاظ بارہ اوزہ کے لگے تو بہت وہ اتنے نیجے نیجے کہاں ہے بیگم سبا سستے ابھی آپ کی ساتھ والے بیگم سبا لے کریں ارے ان کا کیا ہے ان کا میاں تو بلیک کرتا ہوگا ہرون کا سمغلب ہوگا ارے کیا کافت انہیں میرا میاں بلیک کرتا ہے سمغلب ہے کون ہے تو ارے چوٹی تو چھوڑ پیجے دیکھوں تو سہی تو ہے کون ارے شبت تو رجو تو ہاں 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 میں تو یا رہتی ہوں تو یا رہتی ہے ہاں میں ادھر رہتی ہوں اچھا تو ادھر آؤ میری بات میں ارے میری سنبا کھا ہے اسے دیکھنے کو تو میری آنکھیں طرف گئی ہیں ارے وہ بازار شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہے ارے تھوڑ در کا کھا جاگی اچھا یہ بتاؤ میرا سنبیدہ کھا ہے اب تو وہ ماشاءاللہ کاسی جوان ہو چکا ہوگا نا آئے میری قسم ارے گھولی مارو قسموں کو ان پاگل بھائیوں کی قسمیں تو پوچ چکی ہیں ہم دونوں بہنیں آپس میں ایک دوسرے کو کیوں چھوڑے ہاں ہاں تم شام کو سنبا کو چھپ پی ناناں سے دیکھ رہی ٹھیک ہے تم دینا بھولنا میری سلیم بیتی کو لے کر آنا اور پھر مناسب وقت دیکھ کر ہم ایک دوسرے کو دعوت کریں گے ٹھیک ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم دونوں بہن کو ملایا نا 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 مینہ مٹی آرط تو نے جان دی ہم ہم اینا جلدی سے بل بنا دی جیگا جلدی سے بنا دی جیگا ایسا کیجئے کہ میرا بل جو ہے میری بیگم چلے دی جیگا آپ کی بیگم؟ جیہ وہ کھڑی ہے کسی کمائی کی جیگا تیرا من جانی میں باہر انتظار کروں پھر میری پورانی گاڑیات سٹارٹ کرنے میں ترتیل لگتی ہے ٹھیک ہے؟ تیرا من جاناتا بائے بائے کچی باہی آپ کے ہوئے 960 روح ہے اور آپ کے حسمند کے ملا کر 2960 روح ہے شسپٹ کیا آپ بت رہے ہیں آپ میری بیدہ شادی ہی نہیں ہوئی تو کیا وہ آپ کے حسمند نہیں چھے آپ اپنی دماغ کا علاج کرائیں میں کوئی پیسے نہیں دوں گی سمجھے دیکھیں باجے میں پار ٹائم پڑھتا ہوں اور پار ٹائم نوکری کر کے تین چھوٹی بہنوں کو پڑھا رہا ہوں اچھا خوٹ میرا نام پر ہوا ہے پیسے میں دوں گی زہر چلی فون کر سکتی ہوں جی بین کو لیجے ییس ایف ایم بٹ کیا بات ہے بیٹی کیا بات ہے تین ہزار پہ چاہیے مگر کیوں جی بیٹی میں وہ سب کچھ آپ کو بات بھی بتاؤں گی پہلے روپے بھیجیے کیا جی بیٹی میری عزت کا سوال ہے میرے بیٹی میں نے تُنے ایک ماں کے راکھن کے لیے پیسے دیئے اور یہ تم تھان بھر کے لیے چیزیں لے آئے نہیں کوئی لوٹ کا مال کا ہاں کوئی لگ گیا ارے نہیں امی جان کسی سے پرانا کا عزت سن کر رہا تھا پھر مچھل ہو گیا بیٹی بات درسل یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک سہینے سے کچھ کہی لیا تھا کھلے سے بھول گئی تھی جو آج میں نے آدھا کر دیا اتنے جلدی آدھا کر دیا اتنے جلدی تو بیٹی کوئی فرض بھی آدھا نہیں کرتا خلوے یہ تمہیں اتنے جلدی آدھا کرنے کی بری عادت کس نے دادی تھی آپ نے میں ہاں 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 سری میں بھول گیا چھوڑو بیٹی ادرا ذرا میری پاس سورو بھول گئی خبر ہے کہ ہمار پو پو کچھ پٹ شلو ناست کبالا دل ناگر یوں کرو یہ ساری چیزیں دکھم دل کے نہ تم سٹور میں لکھ دو آپ تو مزارہ میری خاتھی ایک منٹ امی کھراب مجھے لے گا رہی ہے وہ بے کوٹھے پر ایک منٹھیں بھول گئی امی انہیں تو پتاک بازی چھوڑ بھی مبی آپ مجھے رہا کیوں لائیں بیٹی یا میں نے تمہیں کسی سے ملانا ہے کسی مجھے اس سے پتہاو سر کیا ہے بھلا، بھلا یہ پہنیا ہے یہ کس سے پہر ہے ممی کون ہیں یہ لوگ چلو آو بیٹی ابھی بھی تمہیں بتاتیوں بیرام ہمیں اس نئے بنگلے میں آئے ہوئے کتنے روز ہو گئے مجھے ابھی تک وہ فروس والوں سے میل جو نہیں ہوا آپ اگر اجازت دیں تو آج میں اس خوپالوں کی خانس کروں اسے پوچھے کی جا بات ہوا ہو فروسیوں سے جائز تعلقات رکھنے چاہیے ہو سکتا ہے کسی وقت ناجائز ضرورت پڑ جائے اور دیکھو اپنے ماضی کے بارے میں انہیں کوئی سچی بات نہ بتانا ہو سکتا ہے وہ لاکھئی خاندانی لوگوں خاندانی ہوں گے تو اپنے گھر شام کھونے ان کی طرف جاؤں گی پیار سے ملے تو ملی ہوگی ہاں لیکن یہ کہ پیار میں ذرا فاصلہ رکھنا کیا مطلب مطلب یہ کہ پہلے تم جا کے عورتوں کا حدود اربا مالن کر لینا اس کے بعد کہ ہم مردوں کی گردن ناپ لیں گے ہمیں ایک دن ملنے ہی تھا سلمہ چاہے ہم ایک دوسرے سے دور دور بھاگتے رہتے لڑتے رہتے تمہارے کیا خیال ہے کہ میں تمہیں اس لیے منگایا ہوں کہ ساری زندگی ہم ملتے رہیں گے بھئی اور کیا جس طرح میں تمہارے بغایر ایک پلی رہ سکتا تمہاری بھی اگر گاڑی چلانی نہیں آتی تو جاؤ کسی ڈیمنٹ سکول میں داخل ہے بھائی اور موچی یہ کھٹارا بیچ کے کوئی ریڑا خرید لے ابے تجھے اپنی بہن کے شہر یا می کے بہنوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے نہیں شاید تُو یہ بھول گیا کہ تُو اپنی بیوی کے بہن کے شہر سے بات کر رہا ہے تجھے اپنی بیوی کے بہن کے پہلے شہر سے بات کرتنے کی تمیز نہیں ہے یہ کھٹارا ہے یہ کھٹارا ہے یہ کون ہے جو آپ کو مار گیا اب اس کو کھٹارا ہی مار گیا مائی خان ہر چاو پیچھے یہ میرا دشمن ہے اس گیدر نے میرے ہاتھوں مرنے کے لیے شہر کا رکھ کیا ہے پہلی گولی میں اس لیے ماروں گا کہ یہ میرا دشمن ہے اور دوسری گولی اس لیے ماروں گا کہ یہ بہت غلیل ہے اور تیچری گولی تو میں نے اس کو غیتیں کٹ مارنی ہے آپ پھٹارا صاحب آپ کے دشمن کو ہم کون ماریں نہیں خان اس قدھے کے مو والے کو گولی ہم ماریں گے یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ تو میرے دولا بھائی ہے اچھا بیغم تمہارے دولا بھائی کیوں تم ہے آپ کو پھوک دیکھئے آہ آہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ میرے دولا بھائی ہے یہ اب الحال موجہ گالی دے رہا ہے اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ خوندار اگر کس نے جو لی جائد ہو اپنے اپنے حدودوں کو ٹھیک دو ایسا لگتا ہے تم دونوں کو میں نے پہلے بھی کبھی دیکھا سا ہمیں بھی ایسا ہی لگتا ہے مجھے تو بالکل ہی لگتا ہے ہاں یاد آیا جب میں تھانے دار تھا تو اس وقت بھی تم دونوں میرے سامنے پیش ہوئے تھے تم دونوں ایک دوسرے کے پرانے دشمن ہو کہا رہتے ہو تم میں رہتے ہو میں رہتے ہو میں جی یہ سامنے والے بنگلے میں رہتا ہوں آپ کس بنگلے میں رہتے ہیں میں تمہارے سامنے والے بنگلے میں رہتا ہوں پھر تو آپ ہمارے پانسی نکلیں آپ ہمارے ہمسائے اور ہمسائے معافی ہو جائے پتہ کہ پھر جائے میں تمہارے ہمسائے نہیں ہوں اس پی ہوں خواندار لگا لے ہمکو ہسکریہ پلیز سیدی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کچھ ہی میں دے ہم ذرا ایسے ہی اس کمینے کو ہوالات میں جمع کرا کے آتے ہیں سیدی یہ کیا معاملہ ہے کچھ نہیں بیٹے میں ذرا ایس زلین کو ہوالات کے بہر لٹر پاکہ بھی آتا ہوں اور دیکھو بیٹے اس دلزی کے بیٹے کے ساتھ آئندہ کبھی فلم دیکھنے میں مچ جانا یہ ہمارے دشمن کریتا ہے بیٹے اس موچی کی بیٹی کو کبھی اپنی موٹر سائیکل پر لفٹ نہ دینا یہ اس اوٹ ملاو کی بیٹی ہے اپنی موٹر نہیں ہوں گے اور وہ بھی سوکھے ہیں ابے اوہ حلیم فروش تیرے ڈبے میں سے تو صرف ہو حلیم نکلے گا اور وہ بھی بھوشا ہوا اگر بھوکا رہ جائے تو ادھر سے مانگ لینا ابے اوہ نام فروش تو بندہ ہے یا خرگوش یہ دیکھ تیسی مرگی کی تام ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ یہ نے تانگ نے پیچھے خوٹی پہ تانگ دے تیسا پہلان وہ تمہیں خونٹی جا رہا ہے اپنی اپنی لڑائی لڑا بیڑے میں سینے کا گوش پسند کرتا ہوں اور سینے پہ بیٹ کے گاتا ہوں زرہ زمانت پہ ہو لینے داؤ خامو خامو تم دونوں کھلو رہے ہو تم دونوں آلک آلک بند ہو کر دی ایک اس میں سے بتاہ نہیں کر سکتے میں تو کر رہا ہوں اس میں برداشت کا مادہ نہیں یہ بھوکا ندیدہ مرسے مرگی کی تام مانگ رہا ہے تو دے دو پاچ کر کھانے سے سواب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بھوکے بٹیرے تم بھی بٹیرے کی ہٹ بھی کھا کے دیکھو جو ہے حوالہ اپنے بٹیرے کھاتے ہیں بھوکے اپنے اپنے نصیب کی بات ہے جس کے پیر کے نیچے بٹیرہ آ جائے اور دیکھو ملازم بیگام صاحبہ سے کہنا اگر ہماری زمانت نہ ہوئی اور کچھ دن یہیں قیام رہا تو حوالدار صاحب کے لیے بہت اچھے سین کے بٹیرے لے کے آنا ہانے دار صاحب رہی دے رائیے گا ہماری صاحب ہماری صاحب تو جو صاحب بکاتی ہے وہ تو بکاتی ہوگی لیکن ہماری بیگام یعنی کہ ان کی ہمشیدہ سائے گا وہ جو کریلے مولٹ بکاتی ہے ہو 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 ابھی آ کر کھائیے گا میں میں کہاں ان کے ہاتھوں میں خور ہوں نہیں کھاتا تو ادھر آئیے بابا بابا کسی دن قانون کی نظر بچا کے تالیں کیا سوچتا میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہم دونے تی مائے جو چاہتی ہیں وہ ہمارے باپ نہیں چاہتے تم اچھے پر جاتے ہو اگر ہمیں دوسرے کے ساتھ مرنے جنے کا وعدہ کر لیں تو ہم میں سے کسی کا بات ہمیں جدا نہیں کر سکتا موسیقی موسیقی کھائیے بہتا دے سکتے ہی لا جاند نہیں خیال رہے کہاں انگاں لڑنے چگہرنے کی کوشش کی تو کانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں آپ خیدا میں کریں سوال یہ دونوں میری گرفت سے ہی نہیں بچ سکیں آپ موسیقی موسیقی میری بھی کچھ سجد ہے ہاں کیا ہے ہاتھ ملائی آگا ہوں مجھے نہیں آپ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں سر میں ہمیں دونوں کو دیکھوں ہاں شکریہ 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 تمہیں اپنے ماں کے صحاب یعنی کہ اپنے باپ کی قسم ہے اگر تم نے کبھی سلیم سے بات کی بیٹے تمہیں اپنے ماں کے دوسری بستیز دھاروں کی قسم اگر آئیں گا تم نے سلیم سے بات کی موسیقی 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 موسیقا اب کیسے گناہ رہاں موسیقا 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 ہائے سکونیاں کیا آنگا ہائے سکونیاں کیا آنگا وہی ہوگا سہنیاں کیا آنگا موسیقی 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 ہاں بی بی پن کیا چاہتے ہو جی میں میں تیلتی سے شادی کرنے چاہتے ہو تم کیا چاہتے ہو میں میں جی ایک لڑکی سے شادی کرنے چاہتا ہوں بیگم یہ بھی تمہارا ہی گھنٹ ہے میں سمجھا تھا کوئی پلاچ کوئی بھنگلہ اگرہ خریدے گا ویسے شادی سے پہلے گھر کی سوچوں غلام محمد بات صاحب کا بھنگلہ بھکرایا ہے میں آپ کو لگے تھا لیکن وہ تو میرے باپ کا بھنگلہ ہے تم غلام محمد بات کے بیٹی ہو جی ہاں تو پھر ایسا کرو تو تم فقیر محمد بات کا بھنگلہ لے لو بھنگلہ بھکرایا ہے یہ تو میرے باپ کا بھنگلہ ہے تم فقیر محمد بات کی بیٹی ہو جی تو کیا ہوا بھنگلہ تو ایک لڑکی نے اپنے دنوں کیلئے خریدنا ہے تو کونسا اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہو میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہوں ارے نجان نپہشان تم دونے ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتی تو پھر ہماری کیا دولتا بھائی کرلو شادی کیسے کر لے شادی کی بات ہمارے دفتر سے شروع ہوئی ہے یہ لوگ شادی کریں گے تو ہمیں کمیشن دیں گے میں کمیشن دوں گا میں بھی کمیشن دوں گا کرلو شادی کرلو اب سکر میں سنجی بے وکر ہو رہا وہ غلام محمد بات کا بیٹا ہے وہ فقیر محمد بات کی بیٹی ہے دونے میں ایٹ کتے کا بیٹ یہ شادی کرنے ہی سکتے ان کی شادی کرنے پڑے گی تو کرا دے نا بیچاروں کے شادی کیسے کرا دے ان کی شادی ان دونوں کی صلاح کرنے پڑے گی ان کی داپٹے کرنے پڑے گی بنگلا خریدنے اور بیٹنے کی کمیشن چھوڑنے پڑے گی یہ کل ملا کر دو لاک کا نقصال بنٹا ہے یہ دو لاک روپے کہاں سے آئیں گے ایک لاک میں دوں گی ایک لاک میں بھی دوں گا اور تھی یہ رشتے کی بات میں نے کی ہے کمیشن کے پچاس دار میں لوں گی پچیس دار میں دوں گی پچیس دار میں بھی دوں گا پر تم دونوں دو گے کہاں سے اپنی سلامی سے اپنی سلامی سے دیکھو بیٹ سات بات ہے دونی میں بیٹنے سے پہلے میں پیسے سے لے لوں گی اور نکاح کے فارم بات میں پیسے لے لوں گا قبول ہے قبول ہے منظور ہے منظور ہے تو پھر تم دونوں جاؤ یہ شادی ضرور ہوگی بیگا بھائی صاحب آپ ہمارے پرانے کے لائن ہے اس لئے آپ کو ہر بات بتانا ہمارا فرق ہے آپ نے کھلکھلا کر بات کریں بات کریں تاہیے جب سے آپ دونوں کی زمانتے ہوئی ہیں وہ ایسی ہے نا ایسی وہ آپ کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا ہے اور اس نے کلی سپورٹور کو آپ کے پیچھے لگا دیا ہے لگانے پیچھے ہم ان کو آگے لگانیں گے ہم ان کے بالے تو چونکہ دیگے جوڑے جوڑوں کے فراہم کر دیں گے اور پھر ہم نے کوئی چوڑی تو نہیں کی داکہ تو نہیں دالا پھر انگامہ ہے جو برپا داکہ نہیں دالا لیکن انکم ٹیکس اور بنگلے کی خریداری کی بلیک منی کی انکواری ہو رہی ہے اور وہ لوگ ہمارے دفتر میں بڑے بڑے افسر انکواری کے لیے پونچ گچھ کے لیے ہمارے پاس آئے میں نے سب انسپیکٹروں کو ٹال دیا لیکن وہ آپ کے ہمزن افسر انکواری کے لیے اور وہ ہے آپ کا دشمن ایک کی دو لگائے گا اور پھر بلیک میں بنگلہ خریدنے کے معاملات پاکستانی کپڑے پہ جاپانی مہرے لگانے والے پات نازک صورتے والے اختیار کر سکتی تو آپ کی کیا رائے ہیں بجائے جاپانی مہروں کے وہ ہان کان کی مہرے لگا دی جائیں پھر تو آپ جلدی بکڑے جائیں گے بھائے لگا کرے بھائی صاحب میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہمزور سے سلا کر لیں کیا رکھا ہے اس لائے جھگڑے میں اس دو ٹکے کے نان بھائی سے میں سلا کر لوں دولہ بھائی نان بھائی تھے تو آپ بھی تو حلیم فروش تھے میں حلیم فروش تھا کوئی سر فروش نہیں تھا حلیم فروش تھے تو کیا ہوا ابھی تک تم دونوں ایک دوسرے کی عوقات جانتے اگر انکوائری چل پڑی تو ساری دنوں پچھا چھتھا جان جائیں آخر ہماری بھی معاشرے میں کچھ عزت ہے تو نہیں اور اب آپ یہ بھائی بھی نہیں بیچ سکتے اگر بیچیں گے تو کیوں تک سکتا ہوسلا کھڑا ہو جائے گا میں تو کہتی ہوں ایک ایک اور دو گیارہ ہوتے ہیں آپ اپنے بھائی سے سلا ہی کر لیجی اور اچھے بھائی اور عزیزوں کی طرح ملتے رہی ہے لیکن وہ ہم اس کے گھر سلا کرنے نہیں جائیں گے اسے یہاں آنا پڑے گا مگر راستے میں تھانا پڑے جائیں نہ آپ ان کے گھر جائیں نہ وہ آپ کے گھر آئیں اگلے ہفتے ہم دونوں میاں بینے کی شادی کی سال گرا دیں آپ دونوں کو کارد مل جائیں گے آپ دونوں بما سینل ہی ہمارے بھر آ جائیں گے ہم آپ دونوں کی صلاح کرا دیں گے اس طرح آگے نہ پڑ جائیں گے ہاں یہ بھی کل ٹھیک ہے ہم ایسے ہو سکتا ہے سریعہ مگر شرک کا کارد دیتے وقت اس کلچہ فروش کو یہ کہہ دینا کہ ہم سے گفتو شنید کے دوران اپنے اوقات میں رہے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھا دوں گی بھائی صاحب حضرات اس خوشی کے موقع پر میں یہ اعلان کرتا ہوں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہ دونوں حفظوں جو پہلے دوسرے کے دشمن تھے آج دوست بن گئے ہیں اور بہت جلد جی ایم بچھاب اور ایسے ایم بچھاب ایک دوسرے کے سمدی بننے والے ہیں کیونکہ جی ایم بچھاب کے بیٹے سلیم بچ کی شادی ایسے ایم بچھاب کی بیٹی سلیم بچھے انقریب ہوگی کیونکہ بچے ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کا شہرا علاقہ ایک ایسے پی ساکھ کے سر ہے ایسے مجھے آپ دونوں کو ایک دوسری کا رشتے ڈاد بنتے دے کہا ڈوست بنتے دے کر بہت خوشیویں اور میں اگر رکھتا ہوں کہ آئیں گا آپ لوگ نہیں لڑی بات تو ٹھیک ہے ارے کبھی ناسونوں سے بھی گوشت جدہ ہویا ہے ہاں ہاں بلکل میں نے کچھ مندق مان رکھی تھی کہ جب دونوں بھائیوں میں صلاح ہوگی نا تو میں بڑے تیر کے مزار کی چادر چڑھا ہوں ارے بھین میں نے تو دو دے گے مان رکھی ہے اچھا دولا رائی جنان بھائی جہاں بکتے ہو حلیم فروش کچھ نہیں ہے ان دولا بھائی آپ اسی بیٹھے ہوئے ہیں آچھا اچھا اس لیے کیا بڑا ملت بھی تشید سکتا ہے تو کم بارہ ہم سلیم میں آگے جب جی میں آئے لیے ہو تو سلماب جی بیر جی اے تو یہ میرا خیال ہے کچھلے چاند کی چودہ ٹھیک رہی بلکک ٹھیک ہے دن ہاں بلکک ٹھیک ہے ہمیں کوئی طرح نہیں ہمیں دوسرے میں لڑکا چاہیے اور تو پیچھ رہیے نہیں ہمیں بھی صرف لڑکی چاہیے باقی لڑکے کو کیا چاہیے یہ آپ لڑکے سے خود پوچھ لیں جان لڑکے کو پیچھو گے نام پروش خریدنے کی ہمت ہے حلیم فروش اہا اہا پھر اکبادوں نے لڑکا شروع کر دیا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ارے بہن ہماری ایک ہی دیتی ہے ہم سے جو کچھ ہوگا ہم اسے دیں گے ہم مصف دیں گے جب ہم دو دو مر جائیں گے پھر ہاتھ سرسٹلی دیں گے ہمیں مندور ہے ہمیں نہیں سرسٹل میں مندور ہے شادی کی تاریخ پتائے ہو گئی ہے ہم سے دائے لگ رہا ہیے کہیں کوئی گربن نہ ہو جائے کیوں ایک لاکھ پچیس ہزار پر نہیں اور ایک لاکھ پچیس ہزار دیں گے میرہ بیوی کو دنائیں آٹھو دے اس میں کیا بات ہے سلامی کے جتنے پیشے ان کو دیں گے باقی ادار کریں گے جناب آپ شائد بھول گئے ہیں ان لوگوں کو کیش دینا ہے کیش ہاں ہائی لا تم فکر نہ کرو دیکھو ہمارا کام تو ہو چو کہنا اگر فاخرہ تمہارے پاس آئے تو تم کہہ دیں گے کہ فاخرہ کو دیئے اور اگر فاخرہ میرے پاس آئے تو میں کہہ دوں گا کہ فاخرہ کو دیئے اور اس طرح ہماری سواگرات گدر جائے گی اور باقی ادر ادر سے جتنے پرانے دوستان ہیں ان کو باز میں لے کے بیدے گے کہہ دائے گی اس میں موسیقی گھر 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 نہ اٹھاو نظر گھری ہی طرف گھری ہی طرف گھری ہی طرف گھری ہی طرف تو مام رات پری سے ابھی تک جائے داری پاری نا داری پاری 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 پار موسیقی موسیقی چاند ہے ساروں کی سرمکنی ان کو نظارا روت نیدو موسیقی چاند ہے ساروں کی سرمکنی ان کو نظارا روت نیدو موسیقی 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 بڑا ہنگامہ تھا بیگم آدھی چلو آج کی رات پیار دھرے دو دلوں کو تو ملا دیا وہ تو ہم نے ملا دیا بیگم اب ایسا کرو کہ وہ رقم مجھے دے دو میں اسے سیف میں سیف کر دوں کونچی رقم وہ رقم دھائی لاکھ کی رقم تم نے ایک لاکھ پچیس ہزار سلما سے وصول کیا ایک لاکھ پچیس ہزار تم نے سلیم سے وصول کیا جگو میرے سب مزاق مت کرو پورا دھائی لاکھ تمہارے پاس ہے ایک لاکھ پچیس ہزار تمہیں سلیم نے دیا ایک لاکھ پچیس ہزار سلما نے تمہیں لے جا بیگم میرے ساپ مزاق مت کیا کرو ایسا نہ ہو کہ میں دل کا مریض ہو جاؤں مزاق تم کرو یا میں کیا میں میں کر رہی ہو تم نے پیسے نہیں لیے کھاؤ میرے سر کی قسم تم میرے سر کی قسم کھاؤ میں سمجھ گیا بیگم ہم دونوں کے ساتھ فراد ہوا ہے ان دونوں نے ہم سے فراد کیا ہے ٹھیک بانگنا کی کمیشن بھی گئی اور یہ دوہے لاکھ پہ گئے کہاں گیا بیگم ابھی کچھ نہیں گیا تم دعا کرو کہ درہ درہن کے کمرے میں ابھی نہ گیا ہوں آمیر ساکھ چلی نا بکتے ہو بکتہ نہیں میں اپنے کانوں سے سن کیا رہا ہوں جو تمہارا ہم ظرف ہے وہ اپنی بیوی سی کہہ رہا تھا کل میرا بیٹا اس کمینے سلیل کی بیٹی کو سب کے سامنے ولیلے کی دعوت میں تناک کے لے گا نہیں کیا تکھو یہ رشتہ تم نے اگر ایسا اگر ایسا ہوا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑھو گا میں تو کہتا ہوں کہ تم مجھے بھی گولی مہدو مرنہ کل جب سب کے سامنے تمہارے بیٹی کو تناک ہوگی تو مجھے چندو بہت پانے میں ڈھوک کے مرنہ پر خواہ مرد سلیل تم سے تمہیں پانے لکھ دوں گا پہلے میں اس گنڈی نالے کے دیرے دن پر دوں آپ پر آنے معاشرے میں ہماری بھی کچھ انسک ہے میں نے اپنے کالوں سے سنا ہے بھائی پا ایسا میں بھٹ اپنے ایک دوست سے کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ سمجھا دیا ہے وہ اس دلیل گمینے کے بیٹے کو گناہ بنا کر رکھے گی اور ساں سسر کو بتا ہے جوٹیوں میں دال دال کر دے گی اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے سنا ایسے ہی نہیں کی بس ذرا حلیمہ گزر جانے دو نہیں میں ایسا نہیں ہونے توں گا میں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد نہیں ہونے توں گا بے کام میرے تو آنکھیں تھیں گھڑی کو دیکھ دیکھ کر کب یہ میں فیل ختم ہو اور میں تم تک پہنچوں میرا بھی یہی حال تھا جان کون ہے تمہارا ابباد کیا بات ہے ابباجان ضرورا کھولو بے کے ابباجان ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمارا بات سب کچھ ہے بابا کھول اگر سب کچھ میں سے تم یہ کچھ چھے گا ضرورا کھولو یہ تو تمہارے ابباد کیا بات ہے تمہارا ابباد دوسہت ہے جلو سلمان اب اس گھر کے انسان کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے سلیم بیٹے جانے دو اب اس لڑکی کے ساتھ تمہارا کوئی ناکہ نہیں ہے پیڑی یہ آپ کیا کرے ہیں اب کچھ کہنے سمجھنے کا وقت نہیں ہمارے پاس تم دونوں بہت بیٹوں نے میری بیٹی کے شخص خلاف جو سازش کی ہے مجھے سمع روم کیا اوہ سلمان بیٹی آپ نے تو کہتا جہاں جا رہی ہیں وہاں سے تمہارے جناز آنا چل دے ہیں جنازہ ہی تو لینے آیا ہوں چلو میری ساتھ اور ان دونوں بہت بیٹوں نے صبح تمہارے گھا سے جنازہ ہی نکالنا تھا اوہ میری ساتھ اوہ سلیم 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 یہ کچھ کیا ہو گیا جو ہوا اچھا ہوا اب جاؤ اور جا کر اکیلے ایک میں سو جاؤ میکرہ بیگا میں پوچھتی ہوں کیا سوچے ہیں آپ نے ہم نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے مگر کیا فیصلہ کیا ہے یہی کہ ہمارا بیٹا سلیمہ کو طلاف نہیں دے گا اور طلاف دے گا تو اس وقت جب وہ بوری ہو چکی ہوگی اس کے بورا ہونے تک آپ کا بیٹا جو جو جوان رہے گا یہ نہیں بورا ہوگا کیا بات کرتی ہو آدمی اور گھوڑا کبھی بوڑے نہیں ہوتے ہم بوڑے ہو گئے ہیں کیا اب پیس تین ہی شادیاں کر سکتے ہیں آج کے بعد تمہیں پھر میں پن رہ ہوئی سلما تمہیں سلیم کا خیادت سے نکالنا ہوگا میں تمہیں اس سے طلاف دلا کر تمہاری شادی پاپڑے رہائے مگا دوں گا ارے کیسے شادی کر دوگے دولا بھائی تو پیغان دجھوارے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی کو طلاف نہیں دے گے جب یہ بوری ہو جائے گی تمہارے بھائی تو میں چاند گھے چنگ دا اس کی وہ اپنے آپ کو سمجھ سے کیا ہے خدا کے دے چپ مجھے چھتے جی آپ نے ہاں پھر سے میرا کھا 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 دیجی میں مطلب نہیں لکی نہیں لکی سانگر اس کھر میں تناہ سے روم ہوتی یا تمہیں فنین سے لیو کرے کی یا تمہاری بھائی کو بھائی اسلام بیری سبا بلکہ بی بی تم دو دن سے دودھ دنی کیوں نہیں آئی ہو دیجن سبا میری بیٹی آئی ہوئی ہے یہ میرا نوازہ ہے اتنا بجوان ہے جب پیدا ہوا تھا تو میرا دمار داکھی اسے کلرک بن جیا تھا اچھا کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو پوسٹ واسٹر بناؤں گا پوسٹ واسٹر؟ ارے ارے بول واقع کتنا پیارا بچہ ہے پیارا بچہ ہے اچھا تم یوں کرو کہ جب ادر دودھ دینے جاؤں گی تو میری بیہم سے کہنے کہ وہ رات کو گیارا بچے کے بعد مجھے فون کریں اچھا بیٹے ہیں اچھا بیٹے ہیں اچھا بیٹے ہیں اچھا بیٹے ہیں تم نے صحیح کہا تھا یہ واقع ایک پوسٹ واسٹر بنے گا اس کی جیب میں ایک کرچی ہے جسو کنٹ میں لکھتے ہوئے ہیں تمہا پتا ہے کس کو دینا سمجھی؟ سمجھتے ہیں تم بہت سوال جارہا تم بھی ایک دویں ڈانکیاں بنے گا ہرام سے ہاں اری فون کیسے کروں فون تو کڑھا دیا انہوں نے سلمانگی جک کو بلا دی بی جی اس نے طور پر موشی کو دیکھا ہی نہیں اپنے کمرے میں ہی دی چاہے وہیں جا کر اپنے نواس کو ملالا اس کا بھی دل رہ جائے گا اچھا بی بی جی موسیقی 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 لکشوی چونگ میں حلیم کے پتیلے میں بم کا دھماکہ دھماکے سے پانچوں کلچے بلا ہوتی اللہ پتہ موسیقی موسیقی میری بیٹی کا بیٹا میرا دمائج ڈاکی اسے کلرک بن گیا اچھا کیاتا ہے میں اس کو پوشٹ ماثر بنائے گا اچھا اچھا اس کو پوشٹ ماثر بنائے گا ویری گویر واقعی یہ پوشٹ ماثر بنائے گا کتنا سونا ہیلو یہ روپیہ یہ میڈالو یہ روپیہ یہ نوٹ کس نے دیا ہے یہ کاغذ کیا ہے اگر اپل کرتا ہوں میں بھی چار جماعتیں پاک ہوں پر تو لیتا ہوں یہ کس کا ہے خاتہ یہ پرین پتر ہے یہ کیا ہے کیا جا بل تمہارا دمائج ہی کہتا تھا کہ وہ اسے پوشٹ ماثر بنائے گا جو بچائی اس عمر میں دور کے ساتھ امسر انجام دے رہا ہو وہ بڑا ہو کر پوشٹ ماثر نہیں بنے گا تو چا بنے گا بے مام ہی یہ دیکھو ہمارے گھر میں غیر سامنی دا کھانا جو رہا ہے کیا ہوا ہونا چاہے سے پرو مگر تن چاپ پرو گی تم تن پر ہو میں چاپ جماعتیں پاک ہوں سلیم کالیاتر ہے سلما کے نام نہ جانے وہ اب تک کتنے لہتر سلما کو لکھ چکا ہوگا اور سلما کتنے لہتر کے مون دور جواب دے چکی ہوگا تو ایک پھائی کون سی قیامت آگی ہے وہ دونوں آپ اپس میں لیا دیلی ہے آپ نے دا وہ خاہ میں کسی لگارک ہے خد کر مائی بچ پر آج کے بعد تمہارے گھر میں آنا جانا بھر بیکم اس کا انسان سے تو مون ہوس یہ چاہتا ہے اس نان بھائی کا خون کر دوں اور اس کے بیٹے سلیم کو گلری بنا کر کھائی ہو ایک ممنمون کیا ہماری محبت کا نامہ بھر تھا یوں موقع بھا گیا موسیقی 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 مرد سمتے ہیں کسی ڈاکٹر کو لیدار آسل بڑی سپے دار سوگی جے کسی درست ہے آئے مرد سمتے ہیں آئے پیسے تم نیستو ڈاکٹرم تم دیکھو اس کی کیا ہو رہے آئے پیسے کیا کرو جلد سپی ہو شو جاؤ آئا کیا ہو باب انکل میرکل سے ملے آئی دی اپنا میریکل دوپ پیس آگی لائی آپ اسی ملے کلینک لیے چریہے ہاں پینڈس کا برنا ہو اوپریشن کو جانا ہوئے اوپریشن بیٹم تمہیں دنے گارے میں باری سماتا جو 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 میری بچھی کیا سی ہوگی کیا سی ہوگی تیری بچھی کتنی بار تمہیں منع کیا ہے کہ گوزی گوشت مت پکا کرو یہ بادی ہوتا ہے میرے پیگنی کئی بار دات اٹھا ہے مگر آپ تو ایک کو کبھی نہیں کرتے ہاں تم تو چاہتی ہو کہ میں تلپو اور تلت تلت کے مہیں جاؤں اور تم دوسری شادی کر لیں میند ایسر کبھی نہیں سوچا یہ تو آپ ہی سوچتے ہیں کہ میں مر جاؤں اور آپ دوسری شادی کر لیں میرے آسے نسیب کہا رجی بچھی بتاؤں میری بچھی کیا سی ہے رجی بیٹی سال میں کی تبیت کیسی ہے ابھی بیغوش ہے میں نے انجیکشن دیتی ہے آپ ہی دانے میں آپ تمہارے گھر والے میرے گھر والے ہرکی اس کو بھی نہیں کریں گے کوئی قبول کرے یا نہ کرے لیکن ہم دونوں سے خوشی سے قبول کر لیں گے جیسی اس ملن کیلئے جتنی قربانیاں ہم نے دی ہے اس کا انام ملن کیلئے گا تبا کچھ رہا بھولا ملن کیلئے گا ملن کیلئے گا میرے تجدرے میں جو بات آئی ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے آگے آپ کیا نہیں آیا اور آپ کا کام اچھی طرح چل کر لیا ہے میں نے ساری دنیا دیکھی ہے بیغم سیدہ کچھ دنوں سے لگتی کہ یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی شبہ ہوگا تھا اسی لئے تو میں نے تمہت ہینٹ بھیجا تھا مگر وہ ڈاکٹر رزیا ڈاکٹر رزیا تو کہہ رہی تھی یہ اُلٹنیا اور چکر پیٹ کی رسولی کی وجہ سے ہو رہا سکتا آپ کیسی بھولی باتیں کر رہی ہیں آپ اپنی تصمیل کیلئے کسی اوام میڈی ڈاکٹر سے چیک کروا لیجئے آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے ماں بننے والی ہے ماں بننے والی ہے دین سرما کے ڈاڈی نے سون لیا تو کیا مت آ جائے گی تو اس سے کوئی ملے نہیں آتا تھا البتہ جب وہ بڑے ہسپتار میں چیک اپ کرانے جاتی تھی تو راستے میں اس سے کون کون ملتا تھا کیا میں کچھ نہیں کہہ سکتی اب میں اس سے یہاں نہیں رہنے دوں گا آپ کی مردی میں کچھ نہیں کہہ سکتی اسے بلاو میں ابھی اور اس کی بات اسے گھر لے کے جاؤں گا جلد بلاو یہ بلے گا ارے ہو بے گا ابھی کچھ ہوا تو نہیں ہم نے تو صرف سنا ہے کیا سنا ہے یہی کہ آپ کی بانجی خیر سے ماں بننے والی ہے کیا سوزور باتیں کر رہا کسی کی بیٹی پر تو ہم اس لے بیٹر ہے آپ کو شہر نہیں آتی ہمارے بیٹی سلیم نے اس کے ساتھ ایک گھری نہیں گزاری ہے سلیم یا گھری نہیں گزاری تو کیا ہوا ماں باپ کے گھر جانے کے بعد اس کے دن رات کس کے ساتھ گزرے یہ تو کسی کو نہیں مالو خدا کے لئے آپ کو اپنے بھائی سے دشمنی سہی لیکن کسی کی بیٹی پر تو اتنی بری تحمت نہ لگا ہے تحمت ہم نہیں لگا رہے ہیں بیگم ہمیں تو ساتھ والے بمیلے کے مالی نے یہ خوشخبری سنائی ہے میں اس مالی کا موت دور دوں میری بھائی ایسی نہیں ہے اگر وہ ایسی نہیں ہے تو پھر ماں کیسے بن رہی ہے پوچھو اپنی ماں سے کہ وہ ماں کیسے بن رہی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کے سامنے میرا نکاح ہوا تھا ان لوگوں کو جمع کیجئے میں اس کے گھا جا کر سب کے سامنے اسے طلاق دوں گا شاوش تم جیسے غیرت مند بیٹے سے مجھے یہ ہی امید تھی اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم میرے ہی بیٹے ہو میں سب کو جمع کروں گا اور ان مال بھی سب کو بھی بنائیے گا جن کے سامنے میرا نکاح ہوا تھا تم سکر نہ کرو بیٹے مجھے تو اسی دن کا انتظار تھا یہ دن دکھانے سے پہلے تم مات کیوں دیئے یہ سلمہ لوگوں کے سامنے سنوڑ کر میرا اکلیجر چل دی ہوگئے بس کوئر دو کوئر دو بس کیوں دی کوئر دو میں نے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں پوچھتا ہوں میرے بیٹے سے طلاق لیے بغیر کس سے ملتی رہی ہے تیری بیٹی میں کٹتا ہوں اپنے زبان کو لگان دو والنہ گولی مارکا تیرا خون کر دوں گا خون تو آج میں تیرا کروں گا بغیر بطمیش میرے گھر میں کھوڑی ہوگا مجھے گھنی گیتا خونو پھڑے اس میں سے صرف وہ دو نکھریں گی اس میں سے چھایا رہی ہیں لگزہ گھڑے سے کل فائدہ نہیں ہے ہم جس مقصد کے لئے آئے وہ مقصد پورا ہونا چاہئے تبھے سنا دے اس کے بیٹی کی تقدیر تفیص ہے موسیقی موسیقی تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں اپنے باپ کو اور اپنے ستھر کو موسیقی موسیقی یہ کیا بکوات کر رہے ہو تیڑی یہ بکوات نہیں حقیقت ہے میں خدا کو حاضر ناظر جان کر سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میری دیوی نیک اور معصوم ہے وہ آج تک میرے سیوا کسی سے نہیں ملی اور اس کے پیٹ میں پننے والا میرا جائز بچہ ہے موسیقی 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 مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنا ایماندار اور سچا بچہ ایسے زلی علاقے کا دھرنے کیا بے پیدا ہوتا آج کے بعد تم بھر دام آدم کر رہ ہوگے اور میں اپنے تمام جائزہ تمہارے نام کر دوں گا ہر کس نے نہ مجھے مائکہ چاہیے نہ سوسران نہ اپنے بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں سلیم تم میری مرضے کے بغیر میری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے سلیم اگر اس گمینے کی بیٹی کو ساتھ لے کر تم گئے تو سمجھ لو کہ میں نے تمہیں آف کیا اور میں نے آپ دوہوں کو مات کیا چلے سروا چلے جی آپ نے تو کہا تھا کہ شوہر مجازر خدا ہوتا ہے یہ مجھے جہاں لے جائیں گے میں وہی جاؤں گی سلیم اگر آگے پڑھے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا سلیم چلے یہ گولی جس میں ہمت ہے ہم لکھ جا رہے ہیں میری بیٹی چلی گئی اب تم بھی میرے لیے مر گئے میرا بیٹا چلا گیا اب تم بھی میرے لیے فوت ہو گئے مجھے بھی تو بتاؤ مجھے بھی تو بتاؤ میں کہاں جاؤں تو مندر بہت چیتھانے میں جاؤ اور تم بہر جاؤ چلے اب بیٹ تم بہتے لے جاؤ چلے باہر نکرنا دیکھ لوں گا تمہیں بیٹ بے لوں گا مبتر ماں کہی گا چلو اندر تم سب لوگ کیا آراب کا کھانا کھا گے جاؤ گے جوڑا اڑا سلیم یہ آج کا اخبار دے گا تم نے تمہارے سسر نے سلمہ کو اور تمہارے باپ میں تمہیں اپنی جائداد سیاست کر دیا کوئی بات نہیں مجھے نہیں چاہیے جائداد میری اکھلی جائداد تو میرے گھر میں ہونے والا میرا اچھا ہوگا اجی کچھ سنا آپ نے سلمہ کو خدا نے چونسہ بیدا دیئے میں نانی بن گی ہوں اور آپ نانا ڈیٹھا نانا ڈیٹھا نانا اُس نافرمان بیگی کی ساپ ہمارے جانگلوک ہے اس سب کے سامنے ہمیں دلیل کر کے چلے گئی خدا کی لئے اتنے سندل مت بنو ایک بار چلکے ہم اپنی نواسی کا مہ چونمہ ہیں خوابردار اس سپوریا کا نام میرے سامنے لیا تو اور کام کھا کر دے تم لو اگر تم ہاں گئی ہیں تو میں تمہیں دناس کر دوں جب بیٹے سے ہی کوئی تعلق نہیں رہا تو پوتے کو کون پوچھتا ہے آپ پوچھیں یا نہ پوچھیں میں تو ایک بار اپنے پوتے کا موچ ان میں ضرور جاؤں گی اچھا تو جانے سے پہلے مجھ سے ایک ضروری کاغل لیتی جانا اچھا تو آپ اپنے بیٹے کو آ کرنے کا فیصلہ واپس لے رہے ہیں نہیں میں تمہیں تمہاری زد کے انان کے طور پر طلاق نامے کا توفہ دوں گا اور ہوتا کیا ہے مردوں کے پاس ساری زندگی کی خدمت کا صلاح صرف طلاق میں نے انہی دیتے میں نے بیٹے کو آ آ آ آ جرا ہچکے دکھاؤ ہچکے دکھاؤ اس نے کھلونے اپنی عادی تنخواہ میں نے خرچ کر دیا اس کے کھلونوں پر گھر کا خرچ تیر سے چلے گا سوچا تم نے اللہ بھی یہ نے اتنا بڑا راشنکار دیا ہے تو وہ خود ہی چھوائے گا اس گھر کا خرچ ساری زندگی کی خرچ یہ لو یہ لو یہ لو پانچ اور پانچ دار چلتا ہے یہ غلام اور آپ کو سلام والیکم سلام دیکھو مطایبان ہے دیکھو مطایبان ہے سلیم بیٹے سلامت رہو میرا پوتا بیجب جی ہے پانچ ہزار روپے کا ڈراپ بیجری ہو مو دکھائی کے طور پر چونے رات کو گیرہ بجی کے بعد تمہارے ابباس ہو جائیں گے تو پوتے کا مو چومنے آؤں گی تمہاری امی پانچ ہزار روپے کا ڈراپ بجھوائے مو دکھائیں گے دار روپے ہمیں یہ آپ کو کھلانے ہی کھلانے آئیں گی یہ پانچ ہزار ایک سوٹ ہے باہبیں اچھی طرح بام دو یہ پاسے اور یہ خواد اس پتے پر جا کر دے رہو آپ فکر نہ کریں دیگون سوا ادھے اللہ اللہ ملا چھونا چھو پالا چھو پالا چھو گھو پالا چھو پالا چھو پالا چھو ہمول س每ز واقرضن موچیؑ دیکھا تماؤری فیکر نہیں کرنا میرے چونہ شوی تنگ دنوں کو رومی ملتی رہت ہوں اور میرے پوتن sandy دنگی پرشیٹن اے پالا رجم اب میرا دب highlightered away اے میں تو کم کیا آج ک somethin کیا کروں ו�کری اثر منی کا ن سب ان کو ابی شایات میں نین گولی پلا سبول لڑوں شدکی میری بچی کا بیٹا میں شدکی نانا بہت سنلا ویگم صاحبہ آپ کے نوازی کو بلکل فٹ آئے گا یہ فروک یہ نہیں نوازی نہیں پہتی ہے ویسے میری بہو کے لئے ایک توفہ چاہیے اید کے لئے کوئی اچھی ساڑی ہوگی آپ کے پاس ٹھیک ہے دادی جان دادا جان کے لئے کوئی توفہ لیں میں انہیں اید پہ توفہ دوں گی دادا جان کے لئے خیال ہے اور میرا کوئی خیال نہیں دادی جان آپ کے اپنے میں کچھ لے لیں میں گھر چل کے آپ کو اپنے پاکٹ میں نہیں دے دوں گی انہیں کیا ہوا کیا ہوا منہ کو کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں سوڈا بہت مرہا تم کو تم انہیں کی خواب دیکھتے رہتی میں کہتی ہے چھوڑو زد کو چلو آنے میں تمہارے پوتے سے ملا دوں سوڈا سوڈا کوئی نہیں ہے ہمارا پوتا کوئی نہیں ہے سوڈا سوڈا اے جو بے 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 بیٹے ہم منہ کو پڑھانے آئے ہیں لیکن منہ کے لئے تو ہمارے پاس ماسٹر ہے ہاں 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 وہ جو ماسٹر منہ کو پڑھاتا ہے ہم اس کے باق ہیں وہ صرف ماسٹر ہے ہم ہیڈو ماسٹر ہیں لیکن وہ خود کی نہیں آئے وہ دراصل تیریننگ کے امتحان کے لئے گیا ہے تو اب اس کے سارے ٹیوشن ہم پڑھایا کریں گے اچھا یعنی کہ آپ پڑھیں گے جی جی تو ٹھیک ہے ہم ہمیں کوئی اطراز نہیں آپ آئیے مطلب آجائیں آجائیں پڑھا نہیں ہے آجائیں 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 بیٹے بہلے اردو کا قائدہ کھولو ہم قومی زبان سے شروع کریں گے آجائیں آج gaining سین نون اعجائے رجائے نونا تتریضم لام لگ جیم جا پھیتھا کاف کر کاف یہ دیکھیں آسی نے نال لگی جاتا کریں کی چپڑا رو گروہ بیا یہ تو گم ہے بہت اچھا گانا ہے گاؤ بیٹے آؤ بیٹے پہلے ہم گائیں اچھا بھائی آؤ تینے نال لگ جاتا کریں کی آؤ تینے نال لگ جاتا کریں کی چینوں ملنو آیا بھائی آؤ تینے نال لگ جاتا کریں کی کاری کے کاری کے اوگے تو کیا بچے اچھا بھائی اچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آپ پہان آئے ہیں یا ناچگرہ تکھانے آؤ بہو کیا میرا مطلب ہے بیٹی آج کل کی نئی نسل کو ناچ گانے کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے تاکہ یہ بڑے ہوکے ناچنے گانے والیوں سے پیچھے نہ رہ جائیں ہمیں نہیں چاہیے یہ تعلیم چلے چاہیے نیا سے چلو بیٹے اندر چلو نہیں چاہیے تعلیم جاہل رہ جائیں گے ہمارا کیا ہے بچ صاحب یہ پوتا نہیں یہ میرا نواسہ ہے آپ کو پتہ ہی دا رہی ہے اور بیٹی گھرہ ہی ہی ہے تینکیو نالا جان تینکیو باہر میں بیٹے پہلے پپپا پپپا کربان آہ سا تمہیں پہت دیر کر دی بابا تم کم ہو کربان کہا ہے بیٹی میں نہربان ہوں کربان کا بڑا بھائی دراصل کربان دن گیا ہے چوں آج ہمارے نانی ہی مر گئی ہے آج سے میں اس بچے کو اسکول لے جائے کرو گا بابا میں تو تمہیں نہیں جانتی میں تو بچے کی نسپریشن کانگا لگایا ہے کربان کے شراسی قرآج راکابی تو میں نے تھانے میں جمع کر آیا ہے بیٹی کیسی باتیں سکتی ہو میں کوئی بچی شکتوں نہیں ہوں کربان تو بڑا بھائی میزربان ہو اگر تمہیں مجھ میں بھروسہ نہیں ہے تو تم بھی رات سلیتا ٹھیک ہے آج سمیں تمہارے ساتھ چلتی ہو لیکن کل اپنی ایک تصویر ضرور لانا میں تھانے میں جمع کراؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم بات ہو بچے کو مجھے بکڑاؤ تم پیچھے بیٹھو شاہب آئے شاہب آئے بیٹی تم نے مجھے تھپڑ کیوں مانا میں تمہارے نانا ابو کی طرح ہوں تم نانا لیکن پاس نانا نہیں ہوں میری امی کہتے ہیں کسی خیار کوئی خیار آمی تو اس کو کبھی مانو اچھا ٹھیک کہتے ہیں تمہاری امی تمہاری امی بہت سمجھدار ہے بیٹی تمہارے نانا ابو نہیں ہے امی کہتے ہیں ابو بیٹے نہیں ہے کوئی باتا نہیں چلتا کوئی باتا نہیں چلتا مجھود بہت دیں تمہارے ابو جب تمہاری امی کہتے ہیں کہ نانا ابو ہے تو پھر ہے بابا بچے صرف حالت بات نہ کرو چلو دے رہی ہے آچھا جی چلو چلو چلے ما تم نے اس بڑھے کو دیکھ کر کچھ محسوس نہیں کیا کوئی خفتی بڑھا لگتا تھا ماسٹر میں ہی تھا باتتمیز اپنے سسر کو خفتی بڑھا گھریا ہے آرے وہ میرے والد تھے میں نے تلچانی ہے انہیں آرے نہیں آرے ہاں تو پھر وہ تانیو والا مہربان آرے والا آرے والا آرے والا شہر دیکھو اس کی تصویر آج دیکھ رہا ہے آرے یہ تو تمہارے اببا جان ہے آرے نہیں آرے گواس ہے دیکھو کچھ سمجھی ہو دادا اور نانا کو نواتے اور پوتے کی محبت نے بے چائن کر دیا ہے آرے 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 ہم ہم کیوں ہم سے سلا کروں گے ابھی نہیں ابھی تو ہم نے اپنا حق حصول کرنا ہے اور ہمارا حق ہمارا بے تا حصول کرے گا آرے 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 میری آجی آرکریم کھاؤ میرے امی پاک سکتے ہیں میرے امی پاک سکتے ہیں بزار کی چیزیں گندہ اور چل کھاتے ہیں آہاں بیٹے جب تمہارے امی خود چھوٹی تھی وہ بھی بڑی گندی تھی ہاں سب کچھ کھا لیا کرتی تھی اب میرے امی پاک سکتے ہیں آرے بیٹے میں تو پیار سے کہہ رہا ہوں پیار آرے 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 تو یہ جلو بیٹے یہاں سے چلتے آگے آسکریم خریدے یہ آسکریم گندی ہے یہ آسکریم بیٹے گندی نہیں ہے یہ خود گندہ ہے مجھے گندہ کا آہاں چکے نیچے ہوتا چلو دائیں بیٹے تم شور مت مچانا کبھی دیکھنے میں سوچا کرتا نانا اور داتا روپ اور دہروپ درمیان میں منہ چالوں گا وچھوڑا ماروں گا بلیک مین کا کوڑا ابھی جائے نانا جائے بیٹھے تھ addict میکشیکو کے quoting میکشیکو کے کھوبرے یا نवاны ہمیں تم سے ملنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑتا رہے اور تم ہمیں لکشی نہیں رہے مرحبا ہے؟ مگر کیوں؟ بچے مہ باپ پاپ میں لکتے ہیں تو بچے کا مونٹی خراب ہوتا ہے اچھا نا؟ بچے کی مہ باپ پاپ میں لکتے ہیں تو بچے کا مونٹ خراب ہوتا ہے یہ بتاو بیٹر کہ تمہارے مہ باپ میں لکتے لائیس کی پیرل کون کرتا ہے ابو کیوں؟ اس لیے کہ میرا نانا بہت غریب ہے کونی لکتا ہے کہ تمہارے نانا غریب ہے اس لیے کہ فریج بہت جلد آتا ہے اچھا ملک میرے پپی دے جب گھر میں فریج آئے گا اچھا یہ شرط ہے پپی اس وقت دوں گے گھر میں فریج آئے گا ٹھیک آج میں اپنے ملک کے لئے فریج دے گھر ہمارے بیٹے کو نان بھائی کی اولاد کرتی ہے وہ ہلیم فروش کی بیٹی کیا سمجھتی ہے اپنے آنکھ کو خوادان اکلی دھڑا ماں کو کسنا کا ناکستی کر دوں گا اچھا بھائی تمہاری ماں کو کچھ نہیں کہیں گے وہ ائر کنڈیشن کے لئے ہمارے بیٹے سے لڑ رہی نا تو ہم آج ہی ائر کنڈیشن لا کے دیں گے اب ایک میٹھا پپا دے دو میٹھا پپا ہمیں ایک میٹھا پپا دے دو میٹھا پپا دے دو اچھا بھائی اگر تمہاری یہی کنڈیشن ہے تو بھائی ائر کنڈیشن تو ضرور آئے گا بلکہ آج ہی آئے گا اچھا بھائی اچھا بھائی میرے کمال ہونہار بچے تُو نے جب کمال کر دیا ابو اب دانوار دانوار سے سولا کی بھی کنڈیشن بچے اچھا بچے وہ ان کو ایک پپیل کری ہے انہیں شکلے بڑھن دی پتے ارے سولا کا وقت نہیں ہے میرے چان ابھی تو ان دونوں بڑھوں کے پیار آپ کو اور برکھانے کی ضرورت ہے ابو اب دانوار نانوار کا وضعہ ماتے ہاں یہ ٹھیک کہتا ہے ہاں پہ بھی اسے ایکٹر بنا دیا ہے ارے ابھی دیکھتی جاؤ اپنے نانا اور دادہ سے پورا پورا کراچ بسول کرے گا بیگم اب دیکھنا بیگم ہماری کمیشن کی ڈو بھی ہوئی رقم سلمہ اور شلیم سے جایسے بسول ہوئی پورا 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 لے کر رائت کے سارہ بجے پرانے ائر سپورٹ کے پیچھیں جو خانچات ہیں وہاں آجا بھرنا مونے کو مار دے پولیس کو خبر دی تمہیں ہمت سے کام لو سلم مام پولیس ان مجرموں کو ضرور گرفتا کر رہی جنہوں نے ہمارے ملے کو احمد دیا اور دیکھو یہ مجرم ایسی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں میں پولیس کو اتنا دھتا نہیں تم میرے دیڈی کو تین ناکھتے نہیں کر ان ملے کو دیا اور میں ملے کو لیا بہت سائم بہت کرو سلمہ دیکھو نہ تمہارے دیڈی جو کنجوس ہیں نہ وہ ایک پائی بھی نہیں دیں گا نہ میرے دیڈی دیں کو بہت رہی جنہوں نے کچھ 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 کو بہت کیا سب سional ش رہے دیڈی doubling لو drugrangے روپے لائے ہو ہاں لائے ہیں منہ کہو ہے بچہ بھی مل جائے گا تم دونوں بریف کیس اس درخت کے پاس چھوڑ کر سو قدم دور چلے جاؤ اور مو پھیر کر کھڑے ہو جاؤ یہ سارا کہتار اس طرح مانے لیتے ہیں نہیں ایسے رقم بھی حاصل آئے گا منہ بھی نہیں ملے گا پہلے منہ ہمیں دکھاؤ دوست مت کہو تم نے روپے کو نواز سے اور پوتے سے زیادہ پیارا سمجھا آبستان جانبی دیکھو موسیقی 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 موسیقی